بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد گزشتہ سے پہ وسطہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد پہ بات کر رہے تھے یاد رکھیں اللہ کے ذکر کے جو بھی کلمات ہیں ہر کلمے کی اپنی ایک خاص تاثیر ہے ہر کلمے کی اپنی خاص ایک برکت ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کلمے کی الگ سے فضیلتیں اور برکتیں بیان فرمائی ہیں بلکل اسی طرح آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ایک ہی کلمہ الحمدللہ اس کا ہی ورد کرتے رہتے ہیں تو یقین مانئے اس کے بھی آپ کو دس قسم کے فوائد ملتے ہیں وقت کی قلت ہے چند ایک نشاندہی آج کی مجلس میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا سب سے پہلے بات یہ نوٹ فرمائیں کہ یہ جو کلمہ الحمد ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا چار کلمہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں یہ چار کلمہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیارے اور محبوب کلمہ ہیں دوسری بات آپ کلمہ الحمد کا ورد کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جب آپ اس کلمہ کی جو اصل روحانیت ہے اس کو حاصل کرتے ہیں تو یقین مانی اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک شخص جس کا بیٹا فوت ہو گیا اس کا لخت جگر دنیا سے چلا گیا تو وہ اتنے بڑے صدمے پہ الحمدللہ کہتا ہے رضینا بقسمت الجبار فینا کہ جس طرح اللہ کی تقدیر ہے میں اس پہ راضی ہوں اللہ کی رضا میں راضی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہوئے میرے بندے نے کیا کہا ہے کہا جی وہ تو آپ کی حمدی بیان کر رہا تھا کہا ابنوہ بیتا ابنو لہو بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد اس کا ایک جنت میں گھر بناؤ اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد یہ حمد کا گھر ہے یہ فضیلت اس بندے کو ملی اس بندے نے اس کلمے کی اصل روحانیت کو حاصل کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں اللہ روحال عزت کا شکر ادا کرنا اور آپ ایک کلمہ الحمدللہ پڑھتے ہیں پتہ اس کی کتنی نیکی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملع المیزان یہ جو کلمہ الحمد ہے نا ایک مرتبہ پڑھو اللہ تمہارا میزان نیکیوں سے بھر دیتا ہے اور آپ نے فرمایا یہ جو الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ کلمہ دونوں ملا کے تم پڑھو زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ تمہارے لئے نیکیوں سے بھر دیتا ہے اب یہ اتنی بڑی بڑی بات ہے کہ ایک کلمہ سے کتنی مشقت لگتی ہے کلمہ کہنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کلمہ کہنے پہ اللہ روحال عزت کتنے فضائل سے نواز رہے ہیں نیکیاں دے اور یہاں رکھے یہ بات سن لیجئے الحمدللہ یہ جو کلمہ ہے اتنا محبوب ہے جیسے ہی کوئی شخص اپنی زبان پہ اس کلمے کو لاتا ہے فرشتے چھڑ سے دوڑتے ہیں اور سب سے پہلے کون اس کلمے کو لکھتا ہے رفاہ روایت کرتے ہیں نبی اسلام کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ایک دن جو ہے وہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے سامی اللہ لمن حمیدہ کا تو پیچھے سے ایک بندے نے بلند آواسے کا ربنا ولک الحمد جب سلام پھیرا تو نبی اسلام نے پوچھا کون تھا یہ کہنے والا اب وہ ڈر گیا شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے تو نبی اکرام نے فرمایا کون تھا تو اب وہ نبی اسلام پوچھ رہے ہیں بتانا پڑا جی میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا میں نے تیس سے کچھ اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ دور لگا رہے تھے کہ سب سے پہلے کلمہ لکھ کے اللہ کے پاس کون جاتا ہے اتنا محبوب اور پیارا کلمہ اللہ روز اور الحمدللہ یہ کلمہ جو ہے جنت میں درخت لگانے کے لیے یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آپ میراج پہ گیت یہ آپ نے اکثر حدیث سنی ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہیں کہا کہ جا کے میری اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ بھی کہنا کہ جنت بڑی زرخیز ہے اس کا پانی بڑا میٹھا ہے اس کا پانی بڑا شیری ہے لیکن ہے چٹیل میدان ہے بلکل خالی بھرے گی اسی بندے کے لیے جو دنیا میں اس کو بھرنے کا سامان دنیا سے معیہ کر کے لے کے جائے گا تو اچھا کیا کرنا ہے فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمیں تم پڑھ لو اللہ رب العزت جنت میں تمہارے لیے محل اور درخت لگاتے جائے گے تو یہ ذکر کی نعمت اور کسی نعمت پر آپ الحمدللہ پڑھیں تو یہ اس نعمت سے سب سے بڑا ایک افضل چیز ہے یاد رکھئے کسی نعمت پر شکر کرنا بھی اللہ کی نعمت ہوتی کسی نعمت پر شکر کرنا بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے ہر بندے کو شکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا جب بندہ کسی نعم جب اللہ کسی بندے کو نعمت دیتے ہیں اور فقال الحمدللہ اس نعمت واللہ کا شکر ادا کرتا ہے اِلَّا الَّذِي اَعْطَاهَ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذَا اللہ رب العزت اس بندے کو اس شکر کرنے پہ اور نعمت دیتے ہیں کیونکہ لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ تم شکر کرو کہ تمہیں اور نعمتیں دیں گے نعمت آئی اثرات سنیے کا بات نعمت ملے الحمدللہ شکر ادا کیا اب شکر کرنے پہ اللہ کا وعدہ اور نعمت دینی ہے تو اور نعمت آگئی پھر جو شکر ادا کیا شکر کرنے پہ اور اللہ کا وعدہ یوں ہی تسلسل چلتا رہتا ہے نبی اسلام نے فرمایا اس بندے پہ شکر کی وجہ سے کبھی نعمتوں کی جو بارش ہے کبھی بند نہیں ہوتی اللہ رب العزت اس پہ نعمتیں کرتے رہتے ہیں اور نبی اسلام کی ایک اور حدیث اور بعد ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جو حمد کرتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے اور جو شخص اللہ کی حمد بیان کرتا ہے یہ نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو انہیں ایک بات لکھی ہے بکر بن عبداللہ المزنی بہت بڑے تابعی گزریں ایک دن رستے سے جا رہے تھے تو ایک بندے کو دیکھا وہ اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے کیونکہ کلیوں کا بچارہ تو بوجھ اٹھانے والا تھا اور وہ لوگوں کا بوجھ اٹھا کے جو ہے وہ پیسے کمائے کرتا تھا تو وہ بوجھ اس نے اپنے کندے پر اٹھایا ہوا ہے اور مزوری کر رہے جا رہے تو اس کی زبان پر اونچی اونچی وہاں سے کلمے کیا تھے استغفراللہ الحمدللہ استغفراللہ الحمدللہ پڑتا ہی جا رہے ہیں اور بکر بن عبداللہ بار پر دیکھی جا رہے ہیں اور وہ مسلسل ایک ہی کلمے دور آ رہے ہیں اچھا میں اسے پوچھو تو سہی یہ کیوں پڑھ رہا ہے اسے وہ کھڑا گیا اس کا وزن نیچے اتروایا اچھا یہ بتاؤ یہ استغفراللہ اور الحمدللہ ان دو لفظوں کا کمبینیشن کیا ہے استغفاللہ سیپرٹ کہلو یہ دونوں کو ملا گئے کیوں کہہ رہے ہیں کہتا ہے اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا ہر بندے کے پاس دو چیزیں تیسری کوئی چیز نہیں کون کون سی کہا ایک اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے پاس اور دوسرا اس کے اپنے گناہ اور غلطیاں ایک اللہ کی نعمتیں دوسرے اپنے گناہ بس دو چیزیں میں اللہ کی نعمتیں بھی اس کا شکتہ کر رہا ہوں الحمدللہ اور اپنے گناہوں پہ استغفاللہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہوں کتنی خوبصورت بات اس نے کی تو یہ ایک اس کا صحیح اصل جو رہانیت ہے اس کلمہ کی وہ حاصل کی جائے کہ جیسے اللہ نعمتیں اس کا شکریہ آدھا کیا جائے اور ویسے بھی اس کلمہ کو بار بار دھوراتے رہیں اور بصیرت کے ساتھ دھورائیں یقین مانئے آپ سمجھ کے دھورائیں آخری جملہ اور بات ختم آپ بصیرت کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھئے الحمدللہ معنی کیا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تمام کی تمام تعریفات الحمدللہ الحمدللہ یقین مانئے آپ اس ذکر کو کسرت کے ساتھ پڑھئے اور یہ کلمہ اپنی زبان سے دھورائیے کہ اللہ قابل تعریف اللہ قابل تعریف ایک موقع وہ بھی آئے گا کہ اللہ آپ کو بھی دنیا کے لئے قابل تعریف بنا دے گا تو اللہ رب دعا اللہ ہمیں اس کلمہ کی اصل روحانیت کو حاصل کرنے کی توفیق دے وہ آخر دوان الحمدللہ رب دار